اسلام علیکم تک ایسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیلیت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو جناب آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو مہنڈی لگانا بہت پسند ہے اور جن کو مہنڈی لگی رہی بھی بہت پسند ہے ان کے لیے میں کچھ ٹیپس اور ٹریکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا فل واش کرنا ہے اور اس میں کچھ مہنڈی کا ڈیزائنز بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ میں آپ لوگوں کو کچھ ٹیپس اور ٹریکس بتاؤں گی اور سب سے پہلے جو ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مہنڈی چوز کسے کرنی ہے مہنڈی کو خریدنا کس طرح سے ہے آج کل جو مہنڈیاں آ رہی ہیں اس سے بہت سائے لوگوں کے ہاتھ خرابی ہو جاتے ہیں یہ مطلب کہ سکن چل جاتی ہے زیادہ سے لگ رہنے سے اور جب بھی آپ لوگوں نے مہنڈی خرید نہیں ہے تو آپ لوگوں نے لے کے تو آپ لوگوں نے کسی سپریٹ جگہ پہ کہیں پہ بھی ایک اس کا چھٹا سا نکتہ سا لگا کے مہنڈی کو مہنڈی کے ساتھ دیکھنا اور اس کو کچھ سے لگا رہنے دن ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے صاف کر کے دیکھنا ہے مطلب کہ پیچ ٹیسٹ کر لینا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے سکن پر صحیح سوٹ کر رہی ہے مہنڈی یا نہیں سوٹ کر رہی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ٹیپ ہے کیونکہ یہ سب کے لیے بہت آج کل مسئلہ بنایا ہے کہ مہنڈی کون مہنڈی وہ ہاتھوں کو جلا دیتی ہے خراب کر دیتی ہے تو میرے خیال سے تو جو ارگینک مہنڈی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو خریدنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کلر اس کا تھوڑا ٹائم لگا کے آتا ہے تو یہ ہے کہ وہ اس سے آپ لوگوں کا ہاتھ خراب نہیں ہوتے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ وہ خرید دینا تو وہ بہت اچھی ہے اور اس کے بعد دوسری ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سائے لوگوں کو مہنڈی بہت پسند ہوتی لیکن لگانی نہیں آتی وہ اس میں سب سے مین جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کون مہنڈی پکڑنا نہیں آتا تو کون مہنڈی کو آپ لوگوں نے اس طرح سے پینسل کی طرح پکڑنا ہے اس طرح ہم لوگ پینسل پکڑتے ہیں اس طرح سے کون مہنڈی کو پکڑنا ہے اور پیچھے سے وہ تھوڑی سی کون مہنڈی آگے کی طرف ٹپ کی طرف وہ نکال دینی ہے تبکہ باہر نہیں نکال دینی ہے تھوڑی اس طرف پکڑنا ہے پینسل کی طرح بلکل پکڑنا ہے اور ہلکی بلکل مائنر سی دبا دبا تو آپ لوگوں نے ڈیزائن بنانا ہے کون مہنڈی کو پکڑنا صحیح طرح سے وہی مین کام ہوتا ہے کہ صحیح طرح سے پکڑنا آنا ہے تو پینسل کی طرح کہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے جوینو مہنڈی کو پکڑنا ہے اس کے بعد جو تیسے نمبر پر ٹپ ہے یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مہنڈی نیٹ کیسے لگے مطلب کہ پیاری کیسے لگے نیٹنس کیسے آئے مہنڈی میں اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی مہنڈی لگا رہے ہیں آپ لوگوں سے کوئی چیز کوئی جگہ پہ کوئی پھول وغیرہ ایسا ہے جو خراب لگ گیا ہے آپ لوگ اس کو نہیں لگانا چاہے آپ لوگ اگر فوراں سے اس کو ریموو کر دیتے ہو تو اس کی جگہ پہ پھر کوئی اور لگانے کی کوشش کرتے ہو آپ لوگوں نے بتا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کوئی بھی مہنڈی کا ریزائن لگ گیا تو وہ لگا ہوا پیارا ہی لگتا ہے اس کا کلر آنے دیں وہ لگا ہوا پیارا لگتا ہے آپ لوگوں نے مہنڈی لگی بھی کو ریموو نہیں کرنا جب آپ مہنڈی لگی بھی کو ریموو کرتے ہیں نا تو مہندی کی needness چلے جاتی ہے اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر tip ہے اور last tip ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مہنی کے design ہوتے ہیں بہت سارے ایسے design ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو کوئی design پسند آتا ہے کوئی پسند نہیں آتا ہے کوئی design مشکل ہوتا ہے کوئی design جو ہے وہ آسان ہوتا ہے لیکن ان اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کو پسند بر نہیں ہوتی تو آپ لوگوں نے مہنی کا design اپنے لئے کیسا چوس کرنا ہے کیا آپ لوگوں کو یہ ویسے اگر آپ لوگوں کو پسند ہے۔ اگر آپ لوگوں تو اتنا بھooked پسند ihr اللہ کے مطابق آپ کو پسند خاص رہے ہیں۔ تو وہ سارا ٹھول کر کے اپنے ہاتھ پر ایک پیارہ سا جو ہے اپنی پسند کا دیزائن لگوا سکتے ہیں تو بس یہ چھوٹی سی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں اور میں نے دیکھے جو دیزائنز ہیں وہ شورٹ ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو بس ملتی ہوں میں پنی نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یہاں دیکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی